ناشوکام تاؤسات شرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ مودی نے چائنا کو ایک سو ارب ڈالر سے زائد کی رقم بھی دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک بھارت نے انڈیا نے پوری طرح سے فیصلہ کر دیا بڑا ملک ہے بلین سے زیادہ لوگ ہیں انہوں نے بھی آرثہ شاسترہ پڑھی ہے وہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں انہوں نے پچھلی کولڈ وار کھیلی ہے پوری کی پوری سوویٹ یونین کے ساتھ ہوتے ہوئے اور امریکہ سے دوستی رکھتے ہیں پاکستان سے ایک فلائٹ وہاں پہنچی اس میں سے کچھ لوگ کوویٹ پوزیٹیو نکلے ان لوگوں کو کوارنٹائن میں ڈال دیا گیا چائنا زیرو کوویٹ پالیسی لے کے چل رہا ہے زیرو کوویٹ ٹولرنس پالیسی کیونکہ وہ اب ونٹر اولیمپکس کا تو یہ ایک کروڑ تیس لاکھ کا شہر بھی لوگ ڈاؤن میں جا چکا ہے چین اور انڈیا کا معاملہ مختلف ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے ان کی اتنی بڑی تو ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے پہ 1.83 بلین ڈالر کی تجارت تھی انڈیا اور چین کی آج سے بھی سال پہلے اب وہ بھی سو بلین ڈالر کی جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتیا نیوز میں ساتھیوں جیسے پاکستانی کوئی نیتی نہیں ہے تو وہ کبھی چین کبھی ساؤدی کبھی ترکی کبھی امریکہ میں جو ہے وہ پالے بدلتا رہتا ہے جہاں سے بھیک مل جائے اسی کی جہ جہ ہے لیکن چائنہ کیونکہ اس بات کو اچھے طریقے جان رہا ہے تو چائنہ نے ان کے اوپر جرمانے لگانے چالو کری تھی کل کے ویڈیو ہم نے بات کری تھی 76 ملین ڈالر کا ان کے اوپر جرمانے لگا ہے صرف اور صرف جو 10 چینیز انجینئرز مرے تھے اس کے لیے جو نقصان نقصان ہوا اس کی تو باتیں بعد میں ہوں گی لیکن پاکستان نے بھی جو ہے اپنی مکاری سے جانتے ہوئے یا انجان رہتے ہوئے اس کا بدلہ کس طریقے سے لیا کہ چائنہ کے یہاں پر اپنے جو اپنے خراب سسٹم ہے کوبیٹ شیکنگ کا اس کے ویسے چائنہ کے ایک شہر میں انہوں نے پتہ نہیں جانتے ہوئے کین ڈائریکٹ میں لوگ ڈاؤن لگوا دیا اور ہم اگر دیکھیں تو ادھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک ترکی کھیچا تانی ایک جو ہے ویروت بڑھ گیا ہے چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں پوری چیز کیا ہے پہلو درم چلتے ہیں ہم چینل کو سرسکر کر کے بل ایکن دبا لیں امریکہ اور چین نے اس ریجن میں اس جنگ میں اپنے لیے اپنے اپنے چودریوں کا سیلیکشن کر دیا ہے کہ انڈیا اس نے اپنا چودری بنا دیا بھارت یقیناً امریکہ یقیناً چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پوری طرح ان کی سائٹ پہ آجائے کیونکہ ان کی لوجک بڑی سیدھی ہے ان کی لوجک یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بھارت کی لوجک میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے بھارت کی لوجک یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ان کی لوجک یہ ہے کہ ہماری ایک امیریکہ کی ہے وہ بھارت لوجکل کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کی طرف ایک ٹلٹ ہوگا امریکہ نے تو ہمارے ساتھ کٹی کر لی یا کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم اس کا انتظار کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اگر آپ طاقتور ہوڑتے تھے تو دونوں آپ کو جو ہیں گاجرے دکھا رہے ہوتے کیونکہ ہم طاقتور نہیں ہیں دونوں چین اور امریکہ آپ کو سوٹیاں دکھا رہے ہیں آئی ایم ایف یہ ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں پاکستان خراب نہیں ہو جائے گا خراب تو ہوگا یہ تو ہماری کمزوری کا اس لیے نہیں ہوگا کہ چین یا امریکہ کرے گا خراب اس لیے ہوگا کہ ہماری اپنی جو اقتصادی کمزوری ہے دیکھیں ملک جو ہوتے ہیں ان کی طاقت اس لیے نہیں ہوتی کہ دوست کون ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے اندر کے ان کی طرف سے سی پیک دیکھیں اس وقت جو ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں اور کیونکہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم جو ہیں الائی ہو جاتے ہیں بڑی جلدی تو دونوں آپ پر پریشر ٹیکٹک زیادہ ڈال رہے ہیں آپ کو توفے لے کے کوئی بھی نہیں آ رہا چائنہ اور بھارت کے درمیان گزشتہ بیس آپ بیچیں گے کیا ان کو سادیوں اگر ہم یہاں پر تھوڑا سیک چیز کو سمجھیں کہ جو پاکستان ہے پاکستان کی ایسی کیوں نیتی پاکستان کیا اور پاکستانیوں کا ایسا مائنسٹ کیوں ہے کیونکہ سرکارے بدلتی رہیں آرمی چیف بدلتے رہے اتنا سب کچھ جو ہے وہ پورا سسٹم بدلتا رہا لیکن یہ بھیگ مانگنے کی جو نیتی ہے ان کی یہ ستر سالوں میں کیوں نہیں بدلی کوئی تو کارن ہوگا نا اس پہ اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں یہ صرف پاکستان کی نہیں آپ پاکستان کے تو جانتے ہیں یہ بنگلہ دیش ہو کر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کا بھی جو پورانے بزنس تھے یعنی کی چاہے وہ کورٹن کا ہو چاہے وہ کپڑے کا ہو چاہے وہ جو چائے پتی کا ہو یہ سب دوچار گنتی کے جو ان کے پورانے پاکستانی بزنس سے اس کے علاوہ وہ ایک بھی دھندہ نیا نہیں لا پائیں کیا کارن ہے ہندوستان میں آپ دیکھ لو ہر سٹیٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہتے ہیں ہم اتنا بھتتا دیں گے ہم اتنا امام بھتتا دیں گے ہم اتنا بھتتا دیں گے پورا کا پورا جو وہ ووٹس ہی آ رہے پورا کا پورا اسی طرف چلاتا تو یہ بھیق پہ جینے والی یہ عادت کیوں ہے مائنسٹ میں ایک چیز کو ہم یہاں پر سمجھیں انڈیا میں کوئی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے جو انڈیا کا مین ایکانومی آتی ہے مطلب جو مین انکم ہے انڈیا کی پورے فورن ورلڈ میں جس کے لئے جانے آتا ہے کیا کیا ہے بولیوڈ سے انڈیا کی بہت اچھی خاصی انکم ہے بولیوڈ کو ہمارا پستانی تو نہیں ہے دو سو چار سال 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 آ رہا ابھی ہم لوگ نے محنت سے بنایا آئی ٹی سیکٹر کوئی دو سو چار سو چھ سال پرانا نہیں ہے جو ہماری مینوفیرکچرنگ ہوتی ہے اتنے پروڈکٹس کی وہ کوئی دو سو چار سو پرانا سال پر نہیں تو یہ انڈیا نے جتنی بھی چیزیں کری وہ سب انڈیا نے جو اس کو ایوالف کر گیا انڈیا میں بھی ہم بات کریں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کس کی بات ہو رہی یہاں پر بات ہو رہی بیسکلی سناتنیوں کی تو انہوں نے اس چیز کو کیسا ڈیبلیپ پر لیا اب یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں یہ مانٹسٹ کیوں یہ مانٹسٹ آپ دیکھیں تو یہ ستر سال پرانا نہیں ہے یہ ساتھ سو سال پرانا ہے یا شاید اس سے بھی پرانا ہے جو تاریخ میں ہیں وہ تو ساتھ سال اگر ہم بات کریں تو جو ہم لوگ سمجھتے آئے جو ہم لوگ سنتے آئے ہم لوگ جو جیسے چرچائے کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جو فورسڈ کنورزن جو ہے وہ انڈیا میں ہوا جو تلوار کے جور پر انڈیا میں لوگ کنورٹ ہوئے لیکن صرف وہ ہی یہ کاران نہیں تھا اور بھی کئی کاران تھے کہ بھائی تم جو ہے ادھر چھوڑ کے ادھر اپنا دھرم مجھب جو ہے بدل لو اور ہم تم کو جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ دیں گے ہے نا سیدھے یہی کرتے تھے موگلوں کی یہی پالسی تھی کی فورس تو کرتے تھے لیکن اور بھی کئی چیزیں تھی کہ چلو تم کو ہم یہ چیز میں چھوٹ دیں گے جو ہم ہندووں سے ٹیکس وصول لیں گے وہ ہم تم سے نہیں وصول لیں گے ہندو سے مطلب ہندو سے سکھوں سے جائیں سی کیونکہ آپ سب سمجھے رہے ہو اس چیز کو اس کے لئے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سناتی نہیں ہوگا تو یہ سب سے ہم ٹیکس وصول لیں گے لیکن اگر مسلمان بن جاتے ہو تو ہم تم سے ٹیکس نہیں وصول لیں گے تم کو کافی ساری چیزوں میں جو وہ رہتیں ملیں گی جو فوج ہے اس میں تم کو نوکریاں ملیں گی تو یہ سب چیزیں تھیں کہ سات سو آٹھ سو سالوں میں ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا قوم کا کہ یار محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے جب فوکٹ میں بینا محنت کے پیسہ ہمیں مل سکتا ہے اور ملتا رہا ہے تو وہ چیز رگ رگ میں پس گئی اس لیے اسی لیے ہو مائکروسوفٹ ہو فلانا فلانا اتنی بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای او ہو یا پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو آپ کو سب سے زیادہ یہاں پر انڈیانز میں کون دیکھتا ہے یہ تب کا وشیز تو نہیں دیکھتا کیوں کارن ساف ہے کیونکہ جو وہ سپیرٹ ہوتی جو کما کے کھانے کی وہ نہیں ہے اسی لیے انویشن نہیں ہے اسی لیے جو ہمارے پاس ایک لیگسی ہے ہندوستانی ہونے کی اس کو ہم بیچ سکتے ہیں جو ہمارا ایک لیگسی ہے اس کو ہم بیچ سکتے ہیں بس وہ بیچنے پہ ہی اتنے ہمارے خریدنے آلے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم کو پیسہ دے دیں گے اور جو ہمارا سسٹم چلتا رہے گا یہ ہوتا ہے پاکستانیوں کو اتنے سال تک آپ دیکھئے دشکوں سے پیسہ ملتا تو آیا کیوں کیونکہ ان کی لوکیشن کیونکہ ان کا پیسہ ملتا آیا اسی ویسے گاڑی چلتی رہی اور اسی ویسے یہ مائنڈسیٹ ابھی بھی کسی بھی طریقے سے بدلتا ہوا میں نہیں نظر آ رہا ہے برحال اس ویڈیو کو یہ پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سب چینلی ویڈیوز میں تب تک لیے جائے ہند